نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا بھارت جوڑو یاترہ راہل گاندی لے کر چل رہے ہیں پورے دیش کو معلوم ہیں لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل فون یہ سوشل میڈیا ہے یہاں کی لوکل میڈیا نے جو سینٹرل میڈیا ہے یا یوں کہیں میری سٹیم میڈیا ہے اس نے کس پرکار سے اسی یاترہ کو کور کیا ہے اس کے بارے میں تو راہل گاندی ابھی اتر پردیش کے باق پتے جب آئے تھے وہیں بتا دیا تھا لیکن دنیا کے الگ ملکوں کی میڈیا نے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو کس طرح سے پیش کیا اور جیسا کی آروپ لگاتے ہیں کانگرس آئے کے نیتا کہ ہماری نیوز کو وہ نہیں دکھا رہے ہیں ہماری اس یاترہ کو واقعی بہت بڑی یاترہ ہے بھارت کے اتیاج کی سب سے بڑی یاترہ اگر میں کہتا ہوں تو کوئی غلط نہیں کہوں گا چونکہ پہلے 492 کلومیٹر کی یاترہ نکالی گئی تھی یہ سالے 3565 کلومیٹر لگ بک سالے 3000 سے زیادہ کی نکالی گئی ہے لیکن ویدیشی میڈیا نے ان پارٹیوں کو یا جیسے کہ کانگرس آئے کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی اور منسٹری میڈیا نے ہمیں زیادہ سپیس نہیں دلوایا ہے اس کو پورا کر دیا ہے آپ کے سامنے خبر رکھوں گا کہ کس طرح سے راہل گاندی اور بھارت جوڑو یاترہ ویدیشی میڈیا میں چھائی رہی بی بی سی نے ابھی حال ہی میں اس کی ایک ریپورٹ بنائی اور بتایا کہ کس طرح سے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ جو ہے پورے دیش میں اس وقت ایک زمین کو تلاش رہی ہے یا زمین پر کوئی نہ کوئی ایسا عجوبہ دیکھ جائے گا دوہزار چوبیس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترہ پر ویدیشی میڈیا میں کیا چل رہا ہے اس ویڈیو کو ڈالا بی بی سی میں یوٹیوب پر صرف ایک دن ہو گئے لیکن یہ نو لاکھ لوگ تو اس کو ہی دیکھ چکے ہیں میں نے باقی جگہ دیکھا تو وسیم اکرم تیاغی ایک بڑے پترکار ہیں انہوں نے بھی لکھا اور میں نے پھر اس کے باقاعدہ لنکس دیکھے اور تو جو باہر کے جو تمام بڑے بڑے آوٹلیٹس ہیں ان کو دیکھا تو پتا چلا کہ واقعی جرنو میرر میں وسیم اکرم تیاغی ایک یوٹیوب کے پترکار ہیں انہوں نے لکھا کہ جرمنی کی ڈی ڈبلو نیوز یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا امریکہ کا نیو آرک ٹائمز بیٹش اکبار گارجین راہل گاندی دوارہ نکالی جا رہی ہے دوبارہ سنیے جرمنی کا ڈی نیوز امریکہ کا نیو آرک ٹائمز بیٹش اکبار گارجین راہل گاندی دوارہ نکالی جا رہی بھارت جوڑو یاترہ کو پرمختہ سے کوریج دے رہے ہیں لیکن بھارتی میڈیا اس یاترہ کو کوریج دینا تو دور اپنی کنٹھا نکال رہا ہے راہل گاندی نے کمیس کیوں پہنی ہے ٹی شٹ کیوں پہنی ہے انہیں سردی نہیں لگ رہی ہے بڑے بڑے نیتا اور یہ بھارت جنتہ پارٹی کے تو اپ مکہ منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم تھولا شود کرائیں گے اپنے ڈاکٹر سے پدھوچیں گے ٹھنڈ کیوں نہیں لگ رہی ہے یہ کوئی خبر ہے آپ یہ پتہ کیجئے کہ اتنا بھلا آپار جن سمو سلک پر کیوں ہیں اس سردی کے اندر وہ نوجوان اگر نکل رہا ہے جس کو آپ بھولا بتانے کی کوشش کی ارتے ہیں گائے بھگا ہے جس کا نام راہل گاندی ہے اس کے پاس آپ کہتے تھے ساؤٹ بیلٹ پر نہیں چلے گی پھر بولتے تھے نورت بیلٹ پر نہیں چلے گی لوگ اکھٹے ہو گئے چلیے میں آپ کو سلسلے وار دو تین بڑے بڑے آوٹلیٹس دکھا جاتا ہوں درشا کو کہ کس نے کیا کیا اس کے بارے میں چھاپا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی سکین پر درشا کو میں لگاتا ہوں سب سے پہلے خبر ڈی ڈبلو والی ہی ڈی ڈبلو والی خبر لگاتا ہوں اس میں لکھا کین انڈیا گرانڈ اول پارٹی ریگین اٹس فارمر گلوری یعنی کہ جو سب سے پرانی پارٹی ہے کیا وہ اپنا دوبارہ سے اس کو ریگین کر پائے گی اپنی جو اس کی گلوری تھی اس کے اندر ایک چیز مجھے اچھی لگی میرے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی گلوری اپنا جو وقت ہے وہ واپس پا لے گی اس میں لکھتے ہیں کہ no one can stop us from uniting انڈیا ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے انڈیا کو unite کرنے کے لیے no one can stop us from raising the voice of انڈیا اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے بھارت کی آواز اٹھانے کے لیے no one can stop the بھارت جو لو یاترہ اور اس یاترہ کو بھی کوئی نہیں روک سکتا کنیا کماری جو کشمیر تک نکالے گئی ہے گاندھی told crowd supporters after entering کرناٹکہ state یہ دو ہفتے پرانی خبر ہے جب کرناٹکہ میں راہل گاندھی گئے تو انہوں نے کہا بھارت جو لو یاترہ کو کوئی نہیں روک سکتا بھارت کی آواز کو کوئی نہیں روک سکتا is the congress party largest public campaign in years comes ahead of an election for the party news president بڑی خبر نہیں بتاتا بس بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ خبروں میں وہاں چھپ رہا ہے آپ دیکھیں گے درشک کو ایک آپ کو میں دکھاتا ہوں نیوارک کی ایک تصویر نیوارک ٹائمز کی اس نے کیا لکھا کہ why is this man while the famous name walking two thousand miles across india جب تک یہ دو ہزار کلومیٹر چل چکی تھی لکھتا یہ ہے نیوارک ٹائمز کہ اس آدمی کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جو famous لوگ ہیں وہ کیوں چل رہا ہے پورے انڈیا کے اندر تھا وہ دیکھا بھی ہوگا آپ نے لیکن اب ان کے ساتھ جو بھی آ گیا ہے وہ international جیسا ثابت کرنے پر طلاع ہوا ہے تو دیش کا جو mainstream media تھا اتنی بڑی یاترہ کو جب کبھی ہمارے پردھان منتری جی ہوتے ہیں یا دوسرے نیتہ ہوتے ہیں ان کی قدم قدم کی ایک خبر آپ کو دکھائی جاتی ہے ایک فلم آئی جی درشکو پیپلی لائیو آمیر خان نے وہ بنائی تھی فلم اس کے اندر ایک بندہ یہ خبر اولا دیتا کہ میں آتھ متیا کر رہا ہوں اس طرح کی کوئی خبر تھی اس کے اندر چینلز کا جو منسٹری میڈے کے چینلز ہیں ان کی بدھی کا اس کے اندر پورا کا پورا ایک اکاسی کر دی گئی تھی کہ بڑے بڑے انکر جو تھے وہ اس زمانے کے جو آج بھی موجود ہیں وہ نکل کر آئے اور اس کو بہاں پر جائے کر دیکھا کہ کہاں پر مر رہا ہے کہاں پر نہیں مر رہا ہے وہ بندہ وہ بندہ نکلتا زندہ یعنی کہ ہماری میڈیا کو دکھائی یہ گیا تھا کہ یہ کس خبروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کو دیکھیں گے درشکو کہ ہمارے منسٹری میڈیا پر آ کر دیکھیں ایک یک تو ابھی سماپت ہوا ہے ابھی سادووں کا اور سنیاسیوں کا جو جادوی چمتکار دکھاتے تھے لیکن مجھے گلہ ان سے بھی نہیں ہے گلہ یہ بھی ہے کہ دیکھنے والے بھی لوگ دیکھتے ہیں ورنہ در حقیقت بات تو یہ ہے کہ انڈی ٹی وی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ واقعی کچھ پوزیشن ہے وہ ٹی آر پی کی ریس میں تو بھلے کبھی نہیں آیا لیکن اس کو اتنا زیادہ شور شرابے والا چینل نہیں کہا جاتا تھا اس کو لوگ کم دیکھتے تھے اور دوسری بات اب تو یہ نیتاؤں کی اور سرکار کے جو چلانے والے جو بھی مہامانہ کہے جاتے ہیں ان کی تاریفوں کے پل باندھنے کا ایک مادھیم بن گیا ہے تو راہل گاندی کی یاترہ کے بارے میں میں نے تو صرف آپ کو دو ہی چیزیں دکھائیں لیکن یہ دنیا الجزیرہ نے بھی شاپا چلی ہے وہ بھی دکھا جاتا ہوں جب بھارے جوڑو یاترہ نے آدھا سفر تیہ کر لیا تھا الجزیرہ لکھتا میں نے کئی خبریں نکالی تو ودیشی میڈیا نے پوری دنیا کہ اندر بتایا ہے درشکو کہ راہل گاندی کی یاترہ کا پرپس کیا ہے اور یہ جو لوگ جڑ رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں بھارت کو یونائٹ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں بھارت تو یونائٹ ہے وجہ یہ ہے کہ ایسا آروپ ہے کانگریس آئی کے نیتاؤں کا اور وپکشی نیتاؤں کا کہ بھارت کو ذات پات میں دھرم کے نام پر جو بارڈ دیا گیا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش ہے آج راہل گاندی جب پریس کانفرنس کر رہے تھے ہریانے میں کہیں بیٹھے ہوئے میں انہوں سن رہا تھا درشکو انہوں نے کہا راہل گاندی کہ رہے راہل گاندی کو میں پیچھے چھوڑایا ہوں میری لئے راہل گاندی اب کوئی معنی نہیں رکھتا میں دراصل کچھ اور بات کرنا چاہو ایک پترکار اٹھا اس نے اٹھ کر کے ڈاکٹر بھپیش بھگیل کی جو سرکار ہے وہاں کے بارے میں ایک سوال کیا بڑا اچھا سوال تھا لیکن وہ کس سے پریریت تھا یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن راہل گاندی نے کہا کہ ایسا سوال جو آپ مجھ سے کر رہا ہے اس کا جو ہے واقعیدہ نیواران تو کیا جائے گا لیکن کیا آپ پردھان منتری موڈی سے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا وہ زبان زوری تو ہوتی ہے اس کے آواز پیچھے سائے کہ ہم نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ پردھان منتری جنہیں تو کوئی ایسی پی سی نہیں کی اپنے آٹھ برسوں میں اور درشکو بات حقیقت ہے ہمارے پردھان منتری جی واقع پر ٹوتا میں کتنے بھی ماہر ہوں لیکن کوئی پی سی ایسی نہیں کر پائے کہ جس کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ پترکار اپنے سوطرن سوال ان سے پوچھ سکے پرنیو روئے گا دوہزار سات آٹھ میں کیا حل ہوا تھا آپ کو معلوم ہے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سوال ہی کر جیا تھا اس دن کے بعد سے انڈی ٹی وی کو کبھی بھاردہ جنتہ پارٹی نے کوپریٹ نہیں کیا ایسا لوگ کہتے ہیں پترکاروں کا بھی کہنا ہے بہرحال راہل گاندے کی آت رکھو وی دیشی میڈیا کے اندر کتنا زبردست کوریج مل رہا ہی میں نے آپ کو دکھایا اور اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے وہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن یہاں کا مینسٹی میڈیا جو بلی مریر کتہ مارا یہ جو خبریں آپ کو دکھا رہے ہیں ان سے آپ کو بھی اوب جانا چاہیے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹ سباک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لیکس ٹائم کیجئے خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہینڈ